ہلو سلام علیکم اسلام علیکم جی آج مزفرگرد پہلی بھی مزفرگرد سے ہی کال اسے مکہ اکان کی ہوئی ہے جی اس کی چلی تقریباً چلی کا عمر ادینا اس نے پہنچی ہوئی ابھی پکی نہیں ہے ابھی پکا نہیں ہے جی جی ابھی نرہ میں اس میں اس کے اوپنا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ بال ہوتے ہیں وہاں پہ سندی آئی ہوئی ہے سندی آئی ہے تو کتنی بہت زیادہ ہے تقریباً ایکی پسٹاٹ جو چلی ہے اس میں تقریباً نوٹ کیا ہے اس نے آئی ہوئی ہے تو آپ نے پہلے کوئی بھی کوئی بھی دواستماع استعمال نہیں کی تھی انتی پانی پردان اور اخی ایک نل جنہ ہو استعمال کی ہوئی ہے فیردان ڈال کی تھی پتھوں میں ڈال کی تھی پتھوں میں اور پھر کیا کیا اور کچھ نہیں کیا بس فیوریڈا نہیں ڈالتے ہیں کمپلوں میں وہ ہو گیا فیوریڈا ایک پک کی جب سچتی اس وقت ہو کہ کمپلوں میں ڈالی تھی جب سارے تھی ان پک کی ہوئے تب بھی ڈالی تھی پھر ایک مستبادرہ اس کے درمیان میں وہ ایک ٹارگٹ کی اگزار تھی جو وہ بھی سندھی سندھی قریب نے بتائی تھی وہ میں پانی میں کلک کی تھی نہیں دو یاد رکھیں ایک کلورو پیری فاس ہے یا باسوڈین ہے ٹھیک ہے باسوڈین یا ہاں وہ اگر کلورو پیری فاس اس کا سپری کر دیں یا باسوڈین اٹیک کے نام پہ تھی باسوڈین کا وہ سپری ریکمنڈ کرتے ہیں یا تو پھر وہ فیوریڈا کمپلوں میں ڈالتے ہیں یا سپری کر دیتے ہیں اس کا اب یہی ہے اگر سپریک مار دیں بسم اللہ کر کے ابھی دن ہے نا کچھ جن کو ہے اٹیک سر لیکن وہ جو ہے نا اچھلی کے پچھوں کے اندر دیکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ اتر درے گی دوائی زاہر ہے یہ سسٹیمک ہوتی ہے وہ ایبزارب کر لیتی ہے نا یہ دوائی جو ہے وہ پھر وہ جب وہ ایبزارب کرتی کانٹیکٹ ڈائریکٹ کانٹیکٹ والی تو نہیں ہے نا یہ دوائی پورے سسٹم میں پلانٹ کے چلی جاتی ہے نا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مر جائیں گی سنڈیاں ساری لیکن یہ جس ٹے ہاں یہ درہ مشکل ہو جائے گا اگر اس کو سپری کرنا تو یہ تو پہلے فیوریڈان کا صحیح اس کا مطلب ہے صحیح ٹائم پہ نہیں وہ ڈلی یا اس وقت کلورو پیری فاس یا باسرڈین یہ ہی دو چیزوں کا زیادہ کرتے ہیں ریکمنٹ میں نے صرف سے کوشی نہیں دیتا ہے اچھا سی کی میں لے کے وہ پیروڈان لی تھی پھر اس کے جو ملکی ہے تنجنٹا والوں کی دوسریوں تو سیڑا بھی ہیں تو ادھر یہ تو آپ کے ہاں جتنا کارٹن گروئنگ ایریاز ہیں یا آپ کا ملتان ہوگا ہے کارٹن گروئنگ ایریاز ہیں یا آپ کا ملتان ہوگا ہے بس وہ ہو جاتا ہے نا یہ ہوسٹ مل جاتا ہے نا یہ کیڑے کو تو پھر وہ کیڑا جو ہے وہ نقصان دیتا ہے تو یہ ٹائم لی اگر کیا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا آپ تو واقعی جس سٹیج پہ ہے نا چلی تو یہ نقصان ہی دے گی ویسے تو پہلے بھی بڑی مشقل بھی ہے اس کو سارے کو سپرے ہائٹ بھی تو ٹھیک ٹاک ہوگی اس کی آئی ہے ہائٹ بھی ٹھیک ٹاک ہوگی اور ہمارے ہائٹ بھی ٹھیک ٹاک ہوگی اور ہمارے ہائٹ پھر اس میں سے گزرنا بھی مشکل ہے وہی گزرنا بڑا مشکل ہے بسمیلہ کریں نہیں نہیں بڑا مشکل ہے یہ بس اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑیں اب دیکھیں نیکس ٹائم پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکس ٹائم جو ہے فیوریڈان یا کلورو پیری فاس اور باسورڈین یہ رکھیں اپنے پاس سے اور میں تو کہوں گا کہ آئندہ جو ہے وہ آپ کے پاس نیم نیم ہے نیمولیوں سے خود وہ سپری بنائیں اور وہ کوشش کریں اس کا شروع سے ہی ان پر سپری کرنا شروع کر دیا کریں کی طرح کی طرح کی سپری کریں جیسے خود بنا کے جو نیم نیم کا نیمولیوں کا ہیں وہ ریپیلنٹ ہوتا ہے پھر ان کو ان کے جو پروانے ہیں وہ ان کو آکے ان میں انڈے ہی نہیں دینے دیتا یہ سپری کا آپ نے میرے پروگرامز نہیں دیکھے چلے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں نیم تو آپ کے بہت زیادہ ہے پڑی بھی نیم ہے نیم کے درخت ہیں اور نیمولیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو اس کا آئل ایکسٹریکٹ بھی کرا لیتے ہیں تیل جو ہوتا ہے وہ تیل اس کا سپری کرنے کا وہ میں میرے پروگرامز کسی میں دیکھیں گے تو اس میں میں بتا دوں گا نیم کا نیم کی دوائی کا ہوگا اس کا نہ ہوگا تو میں اور بنا دیتا ہوں نیم کے اوپر نا یہ تو بہت کارامد چیز ہے نا ہو تو نیمولیاں لے لینا چھے آپ آرام سے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں چھے کلو نیمولیاں لے لینا چھے کلو اور اسی طرح چھے دبل کر لیں پانی بارہ لٹر بارہ لٹر پانی لے لیا بارہ لٹر پانی اچھی طرح اس کو بائل کیا ہے اور جو ہی ابلہ پانی اس کے بعد وہ یہ نیمولیاں جو ہیں نا وہ نائنٹی ڈگری پہ جب آئے جب جس طرح تیز وہ گرم نہیں ہوتی چاہے اس طرح کا ہو تو اس وقت یہ نیمولیاں جو ہیں ان کو باقاعدہ کرش کر کے نا کوٹ کے ایک ململ کے کپڑا ہوتا ہے اس میں ایک اس کی گٹھڑی سی بنا لیتے ہیں گٹھڑی وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس برم میں جس میں پانی وہ ہے ٹھیک ہے یہ پانی جس میں کنٹین رکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ آپ اس کو چھتیس گھنٹے کم از کم وہ بھگوئے رہیں رہنے دیں پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح وہ ہاتھوں سے مسل کے سارا کچھ کر کے تو اسی کو نچوڑ لیتے ہیں اس کو اور یہ جو پانی ہوتا ہے نا اس میں سے ایک لٹر پانی لیتے ہیں یہ جو سپری بن گیا ہوتا ہے اور دس لٹر کی ٹنکی ہے نو لٹر پانی اس میں لے کے ایک لٹر یہ ڈال کے تو یہ سپری کرتے جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں ڈیٹرجنٹ پودر نہیں ہوتا یہ جس سے کپڑے دوتے ہیں ہم لوگ صرف صرف وہ ایک چمچ وہ بھی ڈال لیتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ پودے کے اوپر جب ہم چھڑکتے ہیں تو وہ سٹک کر جاتا ہے یہ کڑو ہوتا ہے نا مولیاں کڑوی ہوتی ہیں تو اور ویسے بھی اس میں یہ ریپیلنٹ ہے ریپیل کرتا ہے تو اس سے جتنے بھی وہ ہوتی ہیں نا بٹر فلائز وہ ہو گئیں یا موت اس کو کہتے ہیں ہم اس کے پروانے ہوتے ہیں یہ آتے ہیں یا تیتلیاں پروانے جب آئیں گے تو وہ اس کے اوپر آتے ہی وہ پیچھے بھاگتے ہیں وہ اسی طرح وہ انڈے ہی نہیں دیتے ادھر اگر اس طرح اگر خدا ایسی سٹیج پہ بھی وہ کرتے رہتے ہیں ہوتے پندرہ دن بعد سپریہ کر دیا کون سا پیسہ لگنا ہے یہ تو فری ہے نا فری کھاتے میں آپ نے گھر بھی بنانا ہے نیم کی گھٹھلیاں جو بتا رہا ہے نیم کی گھٹھلیاں ان کی بات کر رہا ہوں ایک ایک اس کا متفادر فوق ہوتا ہے وہ بکاین کا ہوتا ہے بکاین بکاین کی بھی کر سکتے ہیں ایک دریک ہوتی ہے یہ ساری لیکن زیادہ جو فائدے والی چیز ہے وہ نیم ہے نیم کی ٹھیک ہے نیم کی یہ ہری ہری ہوں نہیں جب خوشک ہو جائیں اس وقت لے لیں ہری مل جائیں ہری لے لیں جب خوشک ہوتی لوگ یہ اتار کے رکھ لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں اس کا آئل بھی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آئل کا لیدہ میں آپ کو بتاؤں ہوں گا نیم کا تیل تو بہت فائدے والا ہے یہ رپیلنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ رات کو اگر آپ کو آپ نے جانور بھی رکھے ہوں گے تو اگر ان کو رات کو مچھر مکھی تنگ کر رہی ہوتی ہے تو ہم نیم کا تیل ریکمنٹ کرتے ہیں ان کو ان کے کانوں وانوں پر ادھر تھوڑا بہت لگائیں یا جو جگہ تو اس طرح پھر وہ مکھی مچھر بھی دور بھاگتے ہیں تو وہ بھی بچے رہتے ہیں بچارے رات سو سکون سے سوتے ہیں وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے اور ڈاکٹر اشرف صاحب دادہ نے تو دعائیں لینی لینی ہے بلکل بچوں پہ وہ بلکل آپ وہ بھی رپیلنٹ ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ بچوں کے یہ جو ہوتے ہیں ماتھا واتھا کان خاص طور پر کان جیسے ماؤس پل کرتے ہیں اور ماؤس پل میں تو پھر کوئی کیمیکل ہوگا نا اس میں تو کیمیکل ہوگی ہے یہ تو بڑا ہی بہترین چیز ہے یہ تو اگر آپ کو آپ یہ بڑے فائدے والی چیز ہے یہ ہے کڑوا پودا کڑوا ہے نیم کا لیکن اس کا فائدہ بہت میٹھا ہے ٹھیک ہے اوکے میرا بیٹو اوکے دعاوں میں یاد رکھیں نام کیا بتایا آپ نے آپ نے بشیر 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 صاحب مظفرگر مظفرگر کا کون سا کوئی بستی ہے شہر سے بول رہے ہیں یا کوئی ساتھ نہیں یہ مظفرگر سے آگے کستان شاہ جمال ہے وہاں سے بول رہا ہوں اچھا شاہ جمال سے بول رہے ہیں چائلیں ٹھیک ہے اوکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ